نمسکار سوامی جی سوامی جی ہماری بھارتی سنسکرتی مہان ہے پورے وشت کو مار درسن کرنے میں سکچھم ہے لیکن آج جو حالاتوں سے ہم گجر رہے ہیں ہمارا دیش گجر رہا ہے سب سے پہلے تو میں منگل مائی چینل کو منگل مائی آشروات دے کے شب کام ناؤں کے ساتھ بدھائی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سکریہ ہو کے اور ان مددوں کو اٹھانے کا پریتنا کیا ہے بہت ہی گرو کی بات ہے کہ ہندو ہونے کے ناتے ہندوستانی ہونے کے ناتے یہ ساری باتیں آج اجاگر ہونی بہت ضروری ہیں کیونکہ مور اور لیس ہم کو بھی پتا نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا اگر اسی طریقے کا ماحول رہا تو بات بھارتی سنسکرتی کی جہاں آپ نے کری وہ تو میرا یہ ماننا ہے کہ روشی منیوں کے کال سے چلی آتی سنسکرتی ہے بھگوان شیرام چندر کے کال سے شیرام چندر کے کال سے چلی آتی وہ تو اکھنڈ ہی رہنے والی ہے انت رہنے والی ہے اس کو کوئی مائکہ لال اس کا بال بھی بھاکہ نہیں کر سکتا ہے سامی جی یہاں پر ایک سب سے بڑا سوال اب یہ بھی تو دیکھئے کہ جس اکھنڈ بھارت کی آپ بات کر رہے ہیں آج اس کو نوچ نوچ کر ایک چھوٹا فا تکڑا رہنے دیا ہے ہمارے ہی انڈر بانگلہ دیس آتا ہے پاکستان آتا ہے کئی چھت رہتے تھے آج وہ ماترے چھوٹے سے تکڑے میں رہ گئے ہیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ جہاں جیسے انیکتہ سے ایکتہ سے ہم لوگ انیک ہوئے ایک سے ہم لوگ انیک ہوئے ٹوٹے اور اسی طریقے سے یہ سنسار کا نیم ہے کہ جیسے چار یوگوں کا پریورتن ہوتا ہے بعد میں ستیوگ واپس آتا ہے آج کلیوگ اس کی چرم سیمہ پہ نہیں پہنچے گا کلیوگ اس کی پراکاشتہ پہ نہیں پہنچے گا تو ستیوگ کیسے آئے گا اسی طریقے سے اس کو لینا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ آپ یہ سمجھ کے چلیے اگر ہم کو ہمارے دھرمکرنتوں پہ دھرمشاستر پہ ہمارے دھرمکرنتوں پہ وید پرانوں پہ اپنی شدوں پہ اگر ہم کو شمد بھاگوات اور کیتا پہ اگر وشواس ہے تو آپ مان کے چلیے کہ یہی بھارت واپس اکھنڈ بھارت کے روپ میں پرکٹ ہوگا یہ ہمارا پورن وشواس ہے سوامی جی آج ہمارے بھارت دیس میں کرونوں لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں پھر چاہے وہ سادھی پرکیا کے ہوئے ہیں سنت آسارام جی باپو کے تو ان کرونوں لوگوں کے لیے آپ کا کیا سندیش ہے دیکھئے جب تک گناہ ثابت نہیں ہوتا ہے وہاں تک گنے گار کے ساتھ اور اگر گنے گار نہیں ہے تو سجا کس بات کی یہ بہت سپشٹ بات ہے اور جن آسارام باپو جی کے آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے سماج کو بہت کچھ دیا ہے اور پرگناہ جی جو ہے انہوں نے بھی ہندو سماج کے لیے آواز بلند کی ہے وہ بہت بڑی سیوہ ہے ہندو سماج کے لیے میرے ساب سے on my personal view یہ غلط ہے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے یہ تو ایک ستی ہے ستیہ پہ کتنی بھی کالی کملی آپ ڈال دو سوریہ کے اوپر کتنی بھی کالی کملی آپ ڈال دو وہ اس کا پرکاش پھیلائے گا اور پھیلاتا ہی رائے گا court of law جو ہے وہ تو اپنا کام کرتی ہے وہ اپنے سمشودن سے اپنے وشائی کا کام اپنا کرتی ہے میں تھوڑا اس سے اوپر اٹھ کے سوچنے والا ویقتی ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارا ہندوستان ہے ہم کسی بھی دھرم یا کسی بھی سمپردائے کے ہوں آج میں خود اکھنڈ بھومنڈالا چاہری جگت گروشی مد ولبھا چاہری مہاپربو جی کا سیدھا ونشج ہوں پشتی سمپردائے کے سروپریشی مہاپربو جی ہیں میں میرا ادھا ہرن دیتا ہوں آپ کو میں نے بالکر موچسو نام سے گریب بچوں کو کھانا کھلانا شروع کیا دس جگے سے فون آئے دس جگے سے باتیں آئے سوشل میڈیا پہ کچھ تصویر فلیش ہوئی اور وہ فلیش اس کارن سے نہیں ہوئی تھی کہ اس کو مادیم کے دورا کیا بولتے ہیں اس کو پبلی سائز کیا جائے اس میں سوچنے والے کے انٹینشن یہ تھے کرنے والے کے انٹینشن یہ تھے کہ اس تصویر کو دیکھ کے دوسرے جو شتھل لوگ ہیں وہ بھی ان کو بھی یہ پریڑنا ملے کہ ایسے گریب بھوکے بچوں کو کھلانا ہمارا سہج دھرم ہے اور یہ کھلانا چاہیے مجھے پوچھا گیا کہ آپ اس پریوار سے بلونگ کرتے ہو اور آپ نے بچے کی موں میں ہاتھ ڈال دیا آپ کا جو ہاتھ ہے وہ جھوٹا ہو گیا میں نے بلو ہو گیا سو ہو گیا کیا کر لوگے آپ کو تکلیف ہوئی جھوٹا ہو گیا کوئی بات نہیں ہے میں نے نام ہی اس کا بال کرمو سا آپ پہلے میرے نام سے سمجھئے پھر اندر گھسئے بال کرمو سا کسی بھی بچے کے اندر بھگوان کا روپ ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ بھگوط روپی ہے اگر بچے کو میں نے کھانا کھلا دیا میری پرسنل بھاونا یہ ہے کہ میں ہر ایک بچے میں بھگوان کا روپ دیکھتا ہوں اور میں نے اس بھاو سے اگر اس بچے کے اندر جو آتما روپ بھگوان بھراج مان ہے اگر اس بچے کو کھلایا میرا یہ ماننا ہے کہ میں نے پربو کو ہی بھوجن کروایا ہے پھر میرے ہاتھ جھوٹے ہو جائیں میری انگلیے کٹ جائیں یا میرا ہاتھ کٹ جائیں I don't care اور نہ مجھے ان لوگوں کو جواب دینا ہے کہ جو اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے بات جو سنتوں پر پرہار کی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے کہا کہ انیکتہ سے ایکتہ انیک سے ایک ہونے کا سمجھ اب آ چکا ہے ہندوستان کے ہر ایک جیو کو ہر ایک انسان کو مانسک سوروپ سے at least minimum مانسک سوروپ سے سینک بننا پڑے گا